السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنا منظرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی الامین المبین المتین الكریم نحن ملہ ذالک اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین عقیدت و محبت کے ساتھ درد و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبی گنا مولانا محمد معاہدین جود والکرم وعلا لہی بارکہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وفرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالکی ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حضرت محترم شعبان المعظم کا ماہ مبارک ہے جو بڑا ہی بابرکت بارحمت مہینہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کہ رجب جب آتا تو آپ رجب سے ہی شعبان کی دعا فرماتے اور شعبان کے ہوتے ہوئے رمضان المبارک کی دعا فرماتے بلکہ رویت میں آیا کہ آپ نے شعبان شہری فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے ایک عاشق کے لئے ایک غلام کے لئے چاہنے والوں کے لئے یہی کافی ہے کہ شعبان میرے نبی کا پسندیدہ مہینہ ہے نبی نے جس مہینے کو کہہ دیا میرا تو غلاموں کو چاہیے کہ سارے غلام اپنے غلامی کا ثبوت دیں اس بات پر عمل کر کے کہ وہ بھی کہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارت فرمایا حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب کی اللہ تعالی قسم فرما کر فرماتا ہے کہ وہ کتاب یعنی قرآن روشن کتاب ہے کس معاملے میں حرام و حلال کے معاملے میں جائز و نجائز کے معاملے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے احکام کے معاملے میں گویا کے مومن کی زندگی کے لیے قرآن روشن کتاب ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْعَرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْزِرِينَ اور بے شک ہم نے اسی میں اسے اتارا اس مبارک رات میں اسے اتارا یعنی قرآن کو اِنَّا اَنزَلْنَاهُ اُحو کا ضمیر جو ہے کتاب کی طرف ہے کہ ہم نے بے شک ہم نے کتاب کو مبارک والی رات میں برکت والی رات میں اتارا مفسرین فرماتے ہیں اس رات سے مرات یا تو لیلت القدر ہے یا لیلت البرعت ہے یعنی جسے ہم شبے برعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر مکمل اتار دیا اور پھر بیس سال کی مدت میں بحکم الہی جبریل امی لے کر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں آتے رہے فیہا یفرق کل امر حکیم تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس مبارک رات میں اتارا اسے لیلت القدر یا لیلت البرعت ہے اور بے شک ہم درانے والے ہیں لوگوں کو عذاب سے فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام مفسرین نے فیہا یفرق کل امر حکیم اس سے رات جو معنی ہے وہ لیلت البرعت ہے کہ ہر حکمت والا کام ارزاق ہو یا احوال ہو ہر نافذ العمل امور کو اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے اب دیکھیں اللہ رب العزت اس رات کو لیلت مبارکہ یعنی برکت والی رات یقینی بات ہے کہ جس رات میں اللہ قرآن کا نزول فرما رہا ہو اپنے کلام کا نزول فرما رہا ہو یقیناً وہ رات برکت والی ہے اور پھر یہ ہر سال وہ جو رات آتی ہے اس قرآن کے اتارے جانے کے صدقے میں اب صبح قیامت تک ہر اس رات میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے اس رات کے اور کئی نام ہیں اس رات کا ایک نام ہے لیلت السک یعنی رجشٹر والی رات لکھا پڑھی کرنے والی رات کہ آج جو رات ہے نصف شعبان المعظم کی جو رات ہے پندرہوی شب کی یہ رجشٹر والی رات ہے اس میں دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس رجشٹر میں سے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا اور دعا اگر آپ نے خلوص کے ساتھ کیا تو آنے والے سال کے لئے اللہ تعالیٰ اس میں بہتر لکھ دیتا ہے رجشٹر میں سال بھر کے ارزاق یعنی آپ کو کتنا رزق دیا جانا ہے آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے ہیں سب اس میں لکھ دیا جاتا ہے تیسری اس کا نام یہ بھی ہے دوسرا نام ہے اس کا لیلت توبہ اس رات کو لیلت توبہ بھی کہتے ہیں توبہ والی رات کہ اس رات میں بندے کو چاہیے کہ اپنی گناہوں کی توبہ کرے توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں خاص توبہ کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے اب دیکھئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات میں کتنا فضل فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو چھپا کر رکھا ہے فضیلت تو بتا دی لیکن چھپا کر رکھا وہ رات ہے لیلت القدر کہ فضیلت تو یہ بتائی کہ اگر کوئی اس پل کو پا لے تو ہزار سال سے بہتر ہے لیکن اللہ نے چھپا دیا کہ پہلی آخر رمضان تک حضور نے ایک سال پورے مہینے کا روزہ رکھا تاکہ لیلت القدر کو پائیں تو اللہ کے حبیب نے عز کی رب کریم میری امت اس پورے مہینے میں تو جستجو نہیں کر سکتی تو پھر دو سے سال یہ ہوا کہ بیس راتوں میں تلاش کرو تو دو سال بیس راتوں میں تلاش کیا گیا لیکن لیلت القدر کو نہیں پا جا اس سال کہا پروضیگار میری امت یہ بیس دن مکمل تلاش کرنا تو حکم ہوا کہ آخری اشرے میں تلاش کریں تو پھر آخری اشرے میں تلاش کیا گیا اب آخری اشرہ جو مکمل دس دن ہے یہ امت کے لئے یہ بھی بھاری تھا تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن آرام کریں ایک دن چھوڑ دیں اور پھر ایک دن تلاش کریں یعنی رات آخری اشرے کے ہر تاق رات میں تلاش کریں کتنا آسان ہوں گیا اتنے آسان کے بعد بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کس رات میں تو فضیلت تو بتا دی گئی لیکن رات متعین نہیں کی گئی اسے کہتے ہیں لیلت القدر اب ایک رات ایسی ہے کہ فضیلت بتائی بھی گئی اور رات متعین بھی کر دی گئی اس کا نام ہے شب برات اب کیا وجہ ہے کہ ایک رات کی فضیلت بتائی گئی اور چھپا دیا گیا اور ایک رات کی فضیلت بتائی گئی اور بتا دیا گیا تو ایک کو چھپایا گیا ایک کو بتایا گیا یہ کیوں کیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ بندے جستجو کس قدر کر سکتے ہیں اور معلوم ہو جائے تو ان کے اندر رب کو پانے کی تڑپ کیا ہے تو ایک رات آپ کے تڑپ کو دیکھنے کے لئے آپ کے انداز کو دیکھنے کے لئے عبادت میں اللہ تعالی سے مانگنے میں حریص ہونے کے لئے یہ دیکھنے کی بتا دیا گیا یہ رات کی فضیلت یہ ہے اب دیکھیں تم کس طریقے سے مانگتے ہو اب ایک رات کی فضیلت بتا کر چھپا دیا گیا کہ دیکھیں تمہاری جستجو کیا ہے تم تلاش کس قدر کرتے ہو تو ایک رات تلاش والی ہے اب ایک رات کھل کر مانگنے والی ہے تو تلاش بھی ہے اور مانگنے والی بھی ہے شب برعت یہ برعت کے معنی کیا ہوتا چھٹکارہ آزادی اسے اس لئے شب برعت کہتے ہیں آزادی والی رات چھٹکارہ پا جانے والی رات کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ شب برعت وہ رات ہے اس میں اللہ تبار تعالی بنی قلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے بنی قلب اس زمانے میں وہ قبیلہ تھا کہ پوری دنیا میں اس قبیلہ سے زیادہ بکریوں کسی کے پاس نہ تھی اور پھر اس کے بال سے بھی زیادہ مغفرت کیے جاتے ہیں بال سے زیادہ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں تو گویا کہ جہنم سے آزاد کیے جانے والی رات معافی مل جانے والی رات توبہ قبول ہو جانے والی رات شب برعت ہے تو اس کا احتمام ہونا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجر آئیشہ میں آرام فرما رہے ہیں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نیند لگی جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں آپ آپ گھبرائیں باہر نکلیں فطرت بشری کہ تحت آپ کے ذہن میں آپ کے گمان میں یہ بات آگئی کہ شاید کسی دوسرے ازواج متحرات کے ہاں آپ تشریف لے گئے آپ آگے گئی یہاں تک کہ آپ جنت البقی کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ آپ جنت البقی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت البقی کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں آپ جا کر پیچھے کھڑی ہو گئی جب آقا کریم فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ واللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا یعنی آج کی جو رات تھی وہ تمہارے نام تھی تمہارے حجرے میں قیام کی رات تھی تو کیا اللہ واللہ کا رسول کسی کے حق تلفی کرے گا عائشہ صدیقہ رضی علیہ از کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں گمان میں بات گزری اور میں پہلے اٹھی اور دیکھا کہ نہیں آپ ہیں تو میں تلاش کیلئے نکلی یہاں سے ایک ذہن دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ اللہ کو بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے بتایا تو نہیں کہ میرے گمان میں یہ آیا لیکن نبی گمان کو بھی جانتے ہیں نبی سوچ کو بھی جانتے ہیں یہ ادراک ہے یہ فہم ہے یہ نظر نبوت ہے یہ علم رسالت ہے کہ گمان کو بھی آقا جانتے ہیں اور فرمایا کیا تم نے یہ گمان کیا اور گمان کے ساتھ جو جملہ اشار فرمایا وہ یہ فرمایا کہ کیا اللہ اللہ کا رسول کسی کی حق تلفی کرے گا تو یہاں تو حضور باہر تشریف لائے تھے عائشہ صدیقہ رضی عنہ کہ حجرہ سے تو نبی باہر آئے تھے تو نبی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے کبھی بھی نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ سے الگ نہیں ہوتی جس نے نبی کو اللہ سے الگ کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے نبی کو اللہ کے جیسا کیا وہ مشرق ہو گیا الحمدللہ ہم نہ مشرق ہیں اور ہم نہ کافر ہیں نہ ہم ملانے والے ہیں صفات و ذات میں اور نہ ہم جدہ کرنے والے تعظیم و تقریم میں احکام میں حکم میں فرمان میں ہم الگ نہیں کرتے اور ذات و صفات میں ایک نہیں کرتے اب بسا اوقات بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ اللہ سلم زندگی میں ایک بار گئے اس لئے امت کو چاہیے کہ ایک بار زندگی میں قدستان چلی جائے دعا کر لیں وہ بری ذمہ ہو جائے تو اس فارمولے کو اگر آپ رکھیں یہی اصول و ذاپتہ بنا رکھیں تب تو بہت سارے عامال ہمارے لئے بلکل آسان ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دو بر کیا تو دو بر کر کر فری ہو جائیں کسی کام کو دس بر کیا تو دس بر ہو کر فری ہو جائیں یہ حکم نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے عمل کا انداز یہ ہوتا کہ کبھی آپ حکم فرماتے کبھی آپ حکم فرماتے اور کبھی آپ حکم نہیں فرماتے خود کرتے خود کرتے تو حکم فرمانے والا بھی عمل ہمارے لئے ہیں اور حکم نہیں فرمایا لیکن خود کرتے وہ بھی ہمارے لئے لائق عمل ہے اور کبھی آپ حکم بھی فرماتے اور کرتے بھی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ خود تو کرتے لیکن پھر منع کرتے اب سب کی تفصیل بتانا نہیں ہے لیکن جس میں تشویش ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خود کرتے اور منع کرتے جیسے سومے ویسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا سومے ویسال جسے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت وہ چند سکنڈ جس میں دو تین گھوٹا پانی پی لیتے بس افطار کے لئے وہ یہ بتانے کے لئے کہ یہ ایک روزہ مکمل ہوا اور پھر روزہ اور پھر وہ دو تین گھوٹ پانی اور پھر روزہ اسے سومے ویسال کہتے ہیں تو نبی نے حکم تو نہیں کیا تھا لیکن جب صحابہ چونکہ یہ عمل میں نیکی کے طرف رغبت میں یہ بڑے حریص تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں تو انہوں نے بھی شروع کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں کون میری طرح ہے میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تم تو ہلاک ہو جاؤ گے اب بعض نے کیا تو بعض کی حالت یہ ہوگی کہ مسجد میں نبی بھی نہیں آ رہے تھے چہرے زرد پڑ گئے تھے کمزور ہو گئے تھے چند ہی دن میں مسجد نہیں آ رہے تھے میرے نبی نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں کوئی میری طرح نہیں آئے تو ایک یہ ہے کہ کیا اور منع کیا اور ایک یہ ہے کہ کیا بھی حکم بھی دیا اب ایک ہے کہ حکم نہیں دیا لیکن کیا اور صحابہ نے اسے کیا تو زندگی میں ایک بار اب ذہن میں رکھیں کہ نبی کا ایک مرتبہ نبی کا ایک مرتبہ جنت البقی میں جا کر اہل جنت البقی کے لئے دعا مانگ دینا یہ اہل بقی کے لئے مغفرت تو ہی ہے یہ ان کی شان کی بات ہے کہ اللہ کا رسول ان کی قبر پر تشریف لایا ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اب یہ بتائیں کہ اگر حضور ایک مرتبہ جنت البقی گئے اور ہم اگر ایک ہزار نہیں ایک لاکھ بھی جائیں تو کیا اس نبی کی ایک بار تشریف آوری کی برابری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تیسلیہ نبی اگر کوئی ایک کام کریں تو اس کو یہ کہنا کہ حضور ایک بار جنت البقی گئے تھے بس آپ بھی زندگی میں ایک بار قبشتان چلے جاؤ اور پھر بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جہالت ہے تم نے یہ فرمولہ یہ اصول کہاں سے نکال لیا کہ حضور ایک بار گئے تھی اس لئے آپ کو ایک بار جانا ہے حضور حاکم ہیں اور حکم دینا کے لئے ضروری نہیں ہے کہ بار بار حکم دیا جائے میرے نبی صلی اللہ سے ایک صحابہ رسول آئے عوض کیا کہ یا رسول اللہ میں نبی خاموش رہ پھر اس نے سوال کیا پھر میں نبی چپ رہے تیسری بار اشارت فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں تو اللہ ہر سال حج فرض کرے گا کہہ دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا اس لئے بیجا سوال نہ کرو جتنا کہہ دیا جائے اس پر عمل کرتے رہو اس پر عمل کرتے رہو یہ فرض ہے اس لئے اس رات میں عبادات میں اس رات کو گزارے توبہ و استخفار میں اس رات کو گزارے یہ رات بڑی بابرکت ہے بزرگان دین اور صلف سالحین سے کئی طریق سے نوافل بھی منصوب ہیں لیکن اصل جو شرعہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں کوئی مقتص متعین تعداد میں نوافل کا حکم نہیں ہے بس یہ ہے کہ رات جو ہے اس رات عبادات میں گزارے اللہ سے توبہ و استخفار میں گزارے بہتر کیا ہے جیسا کہ صلف سالحین سے منقول ہے کہ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے غروب افتاب ہو جائے چونکہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری حصے میں اعلان فرماتا ہے ہائے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے کرنے و مانگنے والا میں مغفرت کر دوں اس کی ہر رات اعلان فرماتا ہے لیکن آخری پہر میں اور شب برعت کی خصوشت یہ ہے کہ آخری پہر نہیں بلکہ غروب افتاب سے صبح سادی تک اعلان فرماتا رہتا ہے ہائے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم توبہ قبول کر لیں ہائے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کریں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فقیر اعلان کر رہا ہے ہائے کوئی سخی جو مجھے کھلا دے ہائے کوئی اتنا روپیہ دے دے ایک فقیر چلا رہا ہے تو اس میں جو رئیس ہے داتا ہے سخی ہے فیاض ہے دینے والا ہے مالدار ہے اس کے دل پر ہے کہ اس کے اس التجا پر اسے دے دے کھلا دے پہنا دے لیکن اگر کوئی سخی ہی اعلان کر رہا ہو ہائے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے کھلائیں ہائے کوئی پہننے والا کہ ہم اسے پہنائیں تو اب تو بات پکی ہو گئی کہ جو بھی جائے گا ضرور اسے پہنایا جائے گا جو بھی جائے گا وہ ضرور کھلایا جائے گا ہر رات ہم رب کی پاس جاتے ہیں اے رب تو بڑا سخی ہے اے رب تو بڑا کریم ہے کرم فرما دے لیکن شب برعت میں رب خود اعلان فرما رہا میں کریم ہوں آؤ کرم کی بھیک لے لو میں رہیم ہوں آؤ ہم تم پر رحم کریں ہم سخی ہیں آؤ ہم تجھے مالہ مال کریں ہم روف الرحیم ہیں ہم غفار ہیں ہم ستار ہیں آؤ تم کیا چاہتے ہو مغفرت چاہتے ہو ہم مغفرت کر دیں گے جنت چاہتے ہو ہم جنت عطا کریں گے تم مالو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو نعمتیں عطا فرمائیں گے آج مانگنے والا در پہ بعد میں آیا ہے دینے والا پہلے اعلان کر رہا ہے تو یہ رات عبادات میں گزارے لہو لعیب سے دور ہو جائے اس رات کو قیمتی جانے ایک ایک پل اس کا بڑا قیمتی وقت ہے تو مغرب بات جو رواج ہے دو رکعت نماز نفل جو پڑھتے ہیں پھر سوری آسین شریف پڑھتے ہیں اور پھر دعا نصف شعبان پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں پھر دو رکعت پڑھتے ہیں ایک رزق کیلئے دعا نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس دو رکعت کے ساتھ قیمت اللہ تعالی فارغ البال کرے رزق میں کوئی شادگی عطا فرمائے اور پھر دو رکعت پڑھتے ہیں پھر دو رکعت پڑھتے ہیں تو ہر بار میں تین ایک ایک بار سوری آسین شریف تین مرتبہ سوری آسین شریف پڑھتے ہو جاتی اور دعا نصف شعبان پڑھتے ہیں یہ ایک ترکیب ہے جسے آپ عشاء تک آپ مکمل کر لیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جسے قرآن شریف پڑھنا آتا ہو وہ تین مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرے جس کی تلاوت کا شرف میں نے بھی حاصل کیا حامیم والکتاب الموبین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَلَتِ مُبَارَكَةِ اِنَّا كُنَّ مُنْزِرِينَ فِيهَا يُفَرَقُ كُلْ عَمْرٍ حَكِيمٍ یہ پوری سورت زیادہ بڑی سورت نہیں ہے اسے تین بار پڑھ لے دروش شریف کسرت سے پڑھے استغفار کی کسرت کرے توبہ استغفار کی کسرت کرے کلمہ تیبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد نوافل نماز پڑھے بعض لوگوں کو میں نے یہ سنا کہتے ہوئے کہ سنی حضرات نے شب قدر میں نوافل کو فرض کے برابر کر دیا ہے فرض کے جیسا کر دیا ہے اب یاد رکھیں کہ ہر جھوٹا آدمی وہی نہیں ہے جو آپ کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہو یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کسی بھی شخص پر یہ الزام دے دینا کہ نفل کو یہ فرض سمجھتے ہیں آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارے آمال کے معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم فرض کو ہی فرض اگر سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے چے جائے کہ ہم نوافل کو فرض سمجھیں اگر سارے مسلمان اگر فرض کو ہی فرض مان لیں تو اسی سے ان کا بیڑا پار ہو جائے تو آج کے جو حالات ہیں اور آمال میں جو ہمارے سوستی کے جو عالم ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم فرض کو بھی صحیح سے فرض نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم نوافل کو کب فرض سمجھنے لگیں گے یہ ایک تہمت ہے آج کی رات کی جو عبادات کے جو معاملات ہیں شبے برعات کے وہ سارے کے سارے مستحب ہیں مستحسن ہیں اچھے عمل ہیں اگر کوئی اس رات کو روزہ قیام نہ کرے دن کو روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہے اس پر کوئی عطاب نہیں ہے اسے ایک کنز نہیں کیا جائے گا لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ رحمت سے دور شخص ہے کہ رب رحمت کی بارشیں بس آ رہا ہے اب وہ دور بیٹھا ہوا ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے روایت کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رات کے بارے اشارت فرمایا کہ قومو لیلہ سومو یومہ کہ اس رات کی یعنی جو شب قدر کی جو رات ہے اس میں قومو قیام کرو اور سومو نہارا یا یومہ اس دن روزہ رکھو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ آلِ شان سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس رات کو قیام کرنا چاہیے قیام کے معنی کیا ہے قیام کے معنی نوافل پڑھنا رات کو عبادت میں گزارنا سومو روزہ رکھو تو یہ روزہ بھی جو ہے رمضان مبارک کے طرح فرض نہیں ہے قومو جو ہے وہ تراویہ کی طرح نہیں ہے لیکن مستحب ہے تو اسے کوئی بھی شخص اسے فرض نہیں سمجھتا اگر یہ فرض سمجھ کر نوافل کو اس طریقے سے وہ ادا کرتا تو پھر وہ پانچ وقت کی نماز کی کتنی پابندی کرتا جب وہ نفل کو فرض سمجھ کر اتنا کر سکتا ہے تو اصل جو فرض ہے اس کو کتنا ادا کرتا تو وہ جو ادا میں اس کی کمی ہو رہی ہے یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس نے اسے فرض نہیں سمجھائے بلکہ اسے ترغیب دی گئی ہے اب آج کے رات کے بارے میں اللہ کی رحمت کی بات اسے کان میں ڈالی گئی ہے تو بس وہ اس بات پر شوق و ذوق میں پہنچا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ اتنا کچھ دے رہا ہے تو آج اس بارش میں نہا لیا جائے تو اسے روکا نہ جائے آج کی رات سے بلکہ اس رات میں عبادت کی ترغیب دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ آج رات میں یعنی شب برعد کی رات میں توفیق پنجگانہ بھی مانگ لی جائے اس لئے کہ جب اللہ ہر کچھ دے رہا ہے تو توفیق پنجگانہ مانگ لے کہ اللہ مجھے پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے حرام سے بچنے والا حلال کھانے والا بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں بے پناہ کرم فرمایا اور بے پناہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کرم نوازی فرما رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا ایک اصول ہے لا یرد القضاء الا بالدعائی و صدقہ کہ تقدیر نہیں بدلتی ہے یعنی یہ ہے کہ آج کی رات کیا ہوتا ہے حضرت طبعہ یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی شب برات کی جو رات آتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نافذ العمل امور کو اپنے مقرب فرشتے جس بات پر انہیں معمور کیا گیا ہے انہیں سال بھر کے احکام عطا فرما دیتا ہے سال بھر کے احکام عطا فرما دیتا ہے اس سال میں رزق کتنا دیا جانا ہے کس کا انتقال ہوگا کتنے لوگ پیدا ہوں گے کس کے حالات کس طریقے سے گزر رہے ہوں گے اسی طرف صوفیہ نے ایک نظر اس طرف کی اور اشارت فرمایا کہ دیکھو آج نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں اس کے موت موت کا ارادہ فرما چکا ہے فرشتوں نے لکھے لیا اس سال اس کی موت ہے اور وہ بندہ جو ہے مکان بنانے پر بنا پڑا ہوا ہے وہ بندہ مال بنانے پر پڑا ہوا ہے اور اس کے لکھ دیا گیا ہے کاغذ میں تختی پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس سال اس کی موت ہونی ہے اور یہ اپنے کام و کاج میں لگا ہوا ہے مال بنانے میں لگا ہوا اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں اس سال کیا لکھا جا چکا ہے اگر اسے معلوم ہوتا تو کیا یہ کرتا نہیں کرتا اسی لئے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا کہا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے تو آپ نے اشاعت فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو کہ بس یہ جو اشاق کی نماز ہم پڑھا نہیں ہے میرے زندگی کہ آخری نماز ہے کہ فجر اشاعت و دور کی بات ہے فجر بھی ملے یا نہ ملے تو جب آپ آخری سمجھ ہوگے تو اس میں خشو اور خضو حاصل ہوگا تو آخر نماز سمجھ کر پڑھو تاتا امسار فرماتے ہیں کہ ہر کام لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا فیہ یو فرق کل عمر حکیم اور ہر حکمت والا کام بار دیا جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ کیا اسی دن آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے یا پہلے سے لکھی گئی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو پہلے ہی سے لکھ دیا ہے پہلے سے لکھ دیا ہے اللہ کے علم میں ساری باتیں موجود ہیں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو آج کے رات کیا ہو رہی ہے کیا بات لکھی جا رہی ہے تو سال بھر کی بات جو لکھی جا رہی ہے تو چونکہ اللہ تبارک تعالی نے لکھا ہے اور اللہ تبارک تعالی نے لکھا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس رات کو اعلان کر رہا ہے کہ آج ہم دے رہے ہیں تمہارے تعلق سے رزق کے معاملے میں اس کے معاملے میں اس کے معاملے میں آج ہم بات رہے ہیں کام اب اللہ تعالی پہلے یہ کام کر چکا ہے پہلے ہی آپ کی تقدیر لکھ چکا ہے اور پھر سال بھر کیا جو کام فرشنوں کو دے رہا ہے اس میں اعلان فرما رہا ہے تو اس میں اعلان کیوں فرما رہا ہے اس لئے اعلان فرما رہا ہے کہ میرے بندوں آج ہم کام باٹنے والے ہیں تمہارا رزق ہم لکھنے والے ہیں باٹنے والے ہیں کہ آج تمہیں فرشتوں کو بتانے والے ہیں کہ ان کا رزق یہ ہے اس کا رزق یہ ہے اس کا رزق آج ہم باٹ رہے ہیں اگر چاہو تو آج رات ہے آج مانگو ہمیں راضی کر لو راضی کر لوگے تو ہم نے لکھا ہے ہم مٹا بھی سکتے ہیں آج ہم لکھا ہے مٹا بھی سکتے ہیں اگر ہم تم سے راضی ہو گئے تم نے توبہ کر لیا معافی مانگ لی مجھے راضی کر دیا ہم خوش ہو گئے تو چونکہ ہم ہی لکھنے والے ہیں تو ہم مٹانے پر بھی قادر ہیں تمہارے بارے میں دس لکھا گیا تھا خوش ہو جائیں گے ہم لاکھ لکھ سکتے ہیں کلون لکھ سکتے ہیں تو چونکہ تقدیر تو پہلے سے ہی ہے لیکن اس رات میں جو اعلان کیا جا رہا ہے بندے آج کی رات ہم باٹ رہے ہیں آج اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے حالانکہ آسمان دنیا پر اللہ تعالی کیا عرش سے یا پھر اللہ تعالی پنشان کے ساتھ جہاں ہے کیا وہاں سے ہمیں کم دیکھتا ہے کیا آسمان دنیا سے زیادہ دیکھے گا یا وہاں سے رحمت کم ہے جو یہاں سے زیادہ آئے گی اللہ کے لئے تو کوئی دور و نزدیک نہیں ہے لیکن آسمان دنیا پر نزول کا معنی یہ ہوا کہ بندے آج ہم تمہارے رحمت کو تم سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ تم جس حال میں بھی آؤگے توبہ کرو گے ہم معاف کر دیں گے اور جو مانگو گے ہم عطا کر دیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی رات بنائی اور اس رات کا نام شبے برعت ہے اس رات کا نام لیلت توبہ ہے تو اس رات کو توبہ و استخفار کریں دیکھئے مجمع میں بیٹھ کر دعا مانگنا اور ہے اور سب رو رہے ہوں تو اس میں رو جانا یہ اور ہے لیکن خلوت میں بیٹھ کر رب سے مانگنا تنہائی میں رب سے بیٹھ کر مانگنا اور تنہائی میں رونا تنہائی میں گلگڑانا یہ اور بات ہے اس کی عادت بنائیں نوافل پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں استخفار کریں دروشیف قصص کریں ایک اکپل کو قیمتی جانیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کریں اپنے رب سے اپنی زبان میں مانگیں جب آپ اپنی زبان میں مانگیں یعنی مانگنے والے کی حیت کیا ہوتی ہے مثلاً آپ کے گھر میں کسی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہسپیٹر لے جانا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں بیس ہزار دو تو پھر علاج شروع ہوگا اور آپ کے پاکٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تب آپ کی بچے کی زندگی اور موت کی بات ہے اب آپ پیسے کی تلاش کے لئے نکلے تو جو پیسہ آپ تلاش کریں گے کس طریقے سے کریں گے کسی مدنت سماجد کریں گے کتنی التجا کریں گے یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیس ہزار روپیہ کا انتظام کر ہی لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پیر پر کر ہاتھ جوڑ کر منت مانگ کر سماجد کر کے اس کی بڑائی بیان کر کے کسی نہ کسی طریقے سے بیس ہزار روپیہ کا انتظام کر لیتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے جب آپ بیس ہزار روپیہ کا کسی انسان کا ہاتھ پر جوڑ کر آپ انتظام کر سکتے ہیں تو کیا اپنی آخرت بنانے کے لیے رب کے سامنے اتنی مناجات نہیں کر سکتے کیا رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلا سکتے اگر وہ انداز جو بندے سے آپ مانگنے میں اپنے رقم مانگنے میں کرز مانگنے میں آپ اختیار کرتے ہیں اگر وہ انداز رب سے اگر کر لے آخرت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا اس لیے رب کو منانے کے لیے سیکھئے رب کو منایا کیسے جاتا ہے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ رات ایسی رات کہ اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ معاف فرماتا ہے تو ہمیں اپنے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کے بھی مغفرت فرماتے گا اللہ تعالی مجھے بھی عطا فرمائے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید ہے لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی رات جس میں اللہ خود اعلان فرما رہا ہے آسمان دنیا پر پریشان کے مطابق نزول فرما چکا ہے ایسی رات میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہاں کچھ اشخاص ایسے ہیں جو اس رات میں محروم کر دیے جائیں گے اس میں ایک وہ ہے جس نے شرک کیا نجسون کہ شرک نجس ہے نا پاک ہے شرک سے گناہ عظیم ہے اس لئے شرک سے بچیں اور توبہ کر لیں ہر آن صبح و شام توبہ کرنا چاہیے اس لئے کہ نہ اللہ کے صفات کے مقابل کوئی ہے نہ اس کے ذات کا مقابل کوئی ہے جو اس کی صفات ہے وہ حقیقی ہے اور جتنے انبیاء و رسول ہیں سب کی صفتیں کیا ہیں عطائی ہیں اللہ کے جیسا کوئی نہیں لَيْسَ كَمِسِ لِهِ شَيْءُن اس کے جیسا کوئی نہیں ہے شرک سے دوسرا کینا بغض رکھنے والا وہ بھی محروم کر دیا جاتا ہے قطع رحمی کرنے والا اپنے خاندان سے خاندان کے رشداری کو توڑنے والا شراب کا عادی ماں باپ کا گستاخ تکبر کے نیت سے اپنے ٹکھنے کو چھپا کر یعنی کپڑے کو زمین پر گھزیٹ کر پہننے والا تکبر دکھانے والا ایسے لوگ اس رات میں بھی محروم کر دی جاتے ہیں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایسی بابرکت رات میں جب یہ لوگ محروم کر دی جاتے ہیں تو آور راتوں میں ان کے حالات کیا ہوتے ہوں گے اس لئے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیں توبہ کیا ہے توبہ نام ہی ہے کہ جس گناہ کہ آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں اور دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ یہ گناہ اب ہم نہیں کریں گے یہ توبہ تنسوحہ ہے سچی توبہ ہے سچی دوبہ کریں اللہ رب العزت کو راضی کریں اور آنے والی جو رات ہے اس رات کے ایک ایک منٹ ایک لمحے کو قیمتی جانے اس کی قدر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس رات کے فیوز و برکا سے مالہ مال فرمائے اور اس رات کے رحمت بھری رات میں ہم تمام کو نہانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ